آئیڈیلوجی سے جو سمجھوتا نہیں کرنے کی بات ہے اس پر کچھ سوال اٹھتے ضرور ہیں جنسنگ کے ساتھ سرکار بنانے سے انکار کرتے ہیں اکبر اور پھر جب ضرورت پڑی تو مل کر سرکار بنا بھی لی مکھے منتری ہو گیا اسے ویچاروں کے ساتھ سمجھوتا کہا جا سکتا ہے میں اس کو اس طرح سے نہیں مانتا ہوں دیکھئے باسترٹ میں کیا ہوا تھا باسترٹ میں چین سے جو ہارنے کے بعد جب انہوں نے مومنٹ 64 سے سٹارٹ کی مرج ہو کر کہ سنجھک سوشلسٹ پارٹی پورولی بن جاتی ہے ریاستو 64 سے ہوا ہے سنجھک سنسوپانے باندیگارٹ پیٹھڑا پاوے سو میں ساٹھ اجونہر آپ نے کچھ سنا ہوگا وہ پارٹی بننے کے بعد ایک طرح سے کہے کہ راستہ مل جاتا ہے اور یہ جنسنگ کی بات یہ دیکھئے اب 67 میں آئی ہے 67 میں نو راجیوں میں انکلوڈنگ بیہار کانگریس پہلی بار اپدست ہوتی ہے اور ایک طرح سے اوپننگ ملتی ہے کہ بھائی مونولیتھیک سٹرکچر اب ٹوٹ رہا ہے بنیان ٹری اب گرے گا گرنا شروع ہو گیا اس کی کچھ درکت جو ہے ٹوٹنے شروع ہو گئے ہاں کانگریس کا پربط ٹوٹنے لگا تو ان کو یہ تھا کہ انٹی کانگریس جب اتنا لوہیا کبھرا ہوا تھا کہ بھائی اس کے ساتھ ہے تو اس میں اتنی انٹیچیبلیٹی نہیں تھی ٹھیک ایک ٹیگ گوٹسے والا پرکرن کے ٹیگ چلا رہا تھا لیکن لوگ جو بہت لوگ بولتے ہیں جی پی کے بارے بولتے ہیں اس کے پہلے مس گول پر گول ورکر اور لوہیا کی ملاقات ہو گئی ہاں ملاقات ہوئی کہا کہ ہم اسی تھاؤٹ کے ساتھ آتے ہیں اور اس میں کیا ہوا کہ اس کا یہ قیمت چکانی پڑی آئے تو لیکن ان کو مہامایا پر ساتھ سینہ کو ایکسپٹ کرنا چیف پینسٹر کے روپ تو ایترہ سے پہلال لینڈمارک سرسٹ میں مانتا ہوں اور پھر جو دوسری بار جو بنے تو چانس تھا کہ رامانان تیواری بن جاتے پارٹی کے پرسیڈنٹ تھے وہ سنسوپا کے ان کا حق بنتا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے انہوں کی ساتھ مت منی ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد خود ہی جنسنگ کے ساتھ بلکر کے بن جاتے ہیں تو یہ ان کی پرسنالٹی کا میں پوری کتاب میں ایک ماتر اگر کمی جس طرح سے کہیں میں نے پورا چپٹر ڈیووٹ کیا ہے تاکہ ہیجیوگرافی نہیں کہ ہیجیوگرافی خالی پرسستے لکھی ہوئی ہے ایک نیتا ہوتا ہے ایک لنبا اس کا سفر ہوتا ہے ایجما چے پاور سکر جتنا کوئی بھی ہو سکتا ہے وہاں انہوں نے کمپرمائز کیا اپنے میتر کو دو بار ایک بار نہیں دو بار رامان انتیواری مکمتری بن پائے بی آر کے اور یہ بنے تو وہ پاور پولٹیسیون تھے رامان انتیواری کپل دیو سنگھ چکی پاور کے ریس میں نہیں تھے وہ ایک سرسی انٹلیکچول فرینڈ تھے لیکن ان دونوں میں کافی گھماسان ہوتا تھا ایک سوال میں نے پوچھا تھا اس کا ایک حصہ رہ گیا آپ نے کانگرس کے بارے میں کافی بتایا لیکن نہرور گاندھی سے رشتے ہاں نہرور کے گاندھی وہ ہمیسہ مانتے تھے کہ نہرور کے بینہ آپ یہ ہی نہیں کر سکتے ایک دم نہیں کر سکتے وہ باون میں جب بولے ڈاکٹر سرکرسن کی تعریف کی ہے بہت سبھاگ بیسے ہے سرکرسن بیہار کے مکہ منتری بنے ہیں پسٹ بہت میں بولتے ہیں سرکرسن کی تعریف کرتے ہیں تو بات میں نہرور کی تعریف کرتے ہیں اور نہرور 1929 کے لاہور میں نے دیکھے سوسیل لیجم کے بارے مکھتاب میں نے جکر کیا ہے کہ وہ اپنے ڈیناسٹک کے اگنسٹ سکسیسن کے اگنسٹ بولتے ہیں نہرور وہ نہرور باد میں پھر چینج ہو جاتے ہیں اس نہرور کی تعریف کرتے تھے اور 64 میں جب دیت ہوتا ہے تو کمال کی لائن بولی ہے کہ مہاتما گاندھی کے بعد اگر کوئی رنیسا من پونر جاگران من ہوا وہ جوال نہرور تھے اس کوئی کرپری ٹھاکر فور نہرور موسیقی